بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں امید قطبی حریص ہوں کے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں کچھ رہیں آپ آتھ رہیں امید اور اب جو میں نے ویڈیو دیکھی ہے کچھ ایسی ویڈیو تھی جس پہ کو دیکھ کر میں دوبارہ سی ویڈیو بنانے پہ مجبور ہو جاتی ہوں لیکن ابھی میرا ارادہ کوئی بھی نہیں تھا کہ میں یہ ویڈیو بناؤں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا تھا اور میں نے ابھی ہاں دیگر ہم نہیں ہے کھانے ہوگے رکھا کہ میں چاہے سوچ رہی تھی کہ ایسیٰ کی نماز پڑھنے کے تھوڑی دیتا کبھی آسان نہیں ہوئی ہے لیکن جب میرے سامنے ہوئی ویڈیو آئی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ کر میرا اتنا زیادہ خون کھول گیا تو میں نے سوچا کہ میں اپنے خیالات جو اپنے بہن بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی تو چینل جی ٹوپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹے سی ریکویسٹ ہے کہ جو چینل پہ آئیں چینل چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں آپ کی بہت بہت مربانی ہوگی تو جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ نہایہ تیوہ آئیات لوگوں کی دو ویڈیو آ جائیں ہیں ایک تو میں نے دفعہ کے ان کو اگنور کرتی تھی کہ میں نے اس پہ کوئی بھی بات نہیں کروں گی کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی کانٹینٹ رہا ہی نہیں ہے ایسی چبلیں مارنے اور ایسی وائیات باتیں کرنے کے علاوہ ان کے پاس ہے کیا ان کے جو کرتو تھے وہ لوگوں کے سامنے آکھیں یہی سابرہ تھی جس کی ویڈیو پہ اتنے زیادہ ویوز آتے تھے اس سے لوگ ہم دردی کرتے تھے لیکن وہی سابرہ ہے آج اس کی ویڈیو پہ کوئی بھی غیرت مند انسان بلکل نہیں جاتا ہے جو بھی اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں جو بھی اس کی مرس کرتے ہیں کچھ تو اس سانڈ کے اپنی آئیڈیز ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے جیسے ہیں اس کی براتری کے سمجھو وہ ان لوگوں کو جا کے لائک کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی انسان کا بچہ لائک نہیں کرتا ہے کل مجھے ایک میسیج آیا تھا ایک سسٹر کا تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ سسٹر اس نے یہ کیا ہے کہ سارا پروپ گنڈا ہے یہ ادھر ہی رہتی ہے مطلب کہ ندیم بھائی کے ہاں اور اس نے سارا کچھ ویوز کے لیے کیا ہوا ہے ویڈ سارا ہے جو ان کا ویل جانے ہیں ان کے ساتھ تو میں نے اس کو کہا کہ سسٹر ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم رییکشن والے جو بھی بات کرتے ہیں ویڈ پروف کے کرتے ہیں جو سچی بات ہوتی ہے ہم وہ اپنے بین بھائیوں کو بتاتے ہیں تو اس نے کہا تھا کہ نکاح پہ نکاح کرو تو کون ایسا غیرت مند ہوتا ہے انسان جو ان کو اس ویل جسی نہ نکالتا تو بس ان لوگوں کی مجبوریاں تھیں سسٹر کیونکہ میں میسیج پہ اور کمیلز بھی زیادہ بات نہیں آپ سے کر سکی کیونکہ اس ٹائم میں بیزی تھی تو ان لوگوں کی یہ مجبوریاں تھیں کہ ان سب گاؤں والوں کے چینلز اس جاویت کے پاس تھے اور ان لوگوں کی محنت ہوتی ہے کیونکہ ویڈیو بنانے بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے اپنے سارے دن کی روٹین شیئر کرنا پڑتی ہے اور اس انسان نے ان لوگوں کو بلیک میر کیا تھا کہ آپ لوگوں کے چینلز میرے پاس ہیں میں ان کو ڈیلیٹ کر دوں گا اگر کسی بندے نے بھی ہمارے خلاف آواز اٹھائی تو زیاری بات ہے انسان جو ہے نا وہ پھر ڈر جاتا ہے کیونکہ ان سارے ویڈیج کی روزی روٹی یوٹیوب سے بیشتا ہے تو اس وجہ سے وہ لوگ کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکے حالانکہ لینا چاہیے تھا کیونکہ اسلام میں یہ بات بہت تینہ پسند ہے کہ ایک عورت نکاح پہ نکاح کرے کیونکہ اس کے لئے بہت بڑی سزا ہے اللہ پاک کے بھی ہاں اور دنیا میں بھی اس کی سزا بہت زیادہ ہے لیکن ان لوگوں کو اپنے اپنی روزی روٹی کے اپنے پیٹ کی پڑی تھی سلام کی بات کے مسلمان ہونے کے ناتے انہوں نے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی ابھی ویڈیو آئی ہے اور یہ ناوٹک کر رہے تھے کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی بائک پہ آکے بیٹھ کی اور سانڈ صاحب ٹیل رہے تھے وہ انہوں نے جو لون کے نام پر ایک جھاڑی سی گئی ہوئی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں نے ساتھ چلا ہے وہاں پہ جی کوئی تیسری آنکھ کیمری گی تھی وہ ان کی ہرگارڈ گا رہی تھی وہ آئیات باتوں کو ان کی چبلوں کو اور جی تفڑ لگایا ہے چیرے پہ میں کہتا ہوں کہ اس کے اور لگانا چاہیے اس کو سارے پکڑ کے لگاؤ اتنا اس کو لگاؤ نا کہ اس کو اپنے کرتوز یاد آ جائیں یہ بیٹھ کے سر پکڑ کے روئے اپنے کیے پر جو یہ مسلم بچوں کو رولا کے آئیے نا اللہ فاق کرے کہ یہ ساری زندگی بیٹھ کے روئے اور اس کے انسو پجھنے والا کوئی بھی انسان نہ ہو تو جی بات میں یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے دونوں جو ہے نا وہ لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنے بہن بہن کے سامنے انٹرٹین میں لے کر آتے ہیں تو میں آپ کا یہ بتاتی چلوں کہ آپ دونوں یہ بھی کرو نا کہ جو آپ آگے تھے جیسے آپ نے پلان بنائے تھا جیسے آپ آگے گئے تھے جیسے دوسری دوبئی آپ لوگوں نے ایجاد کیا تھا وہ کنٹری وہ آپ لوگوں کو بتاؤ کہ کیسے آپ لوگوں کے دونوں کا وہ جو ہے نا وہ ایک معاشقہ چلا تھا کیسے آپ لوگوں نے سٹارٹنگ میں بات کی تھی کیسے بات میں بات ہوئے ہیں کیسے مامو سے جعوید بن گئے ہیں کیسے چاچا سے آکے یہ اب دل پر بن گئے ہیں یہ بھی آپ لوگ شیئر کر تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو چانے والے ہیں وہ زیادہ انٹرٹین ہو اس بات سے لیکن یہ بات ہے ہرکی تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بات میں آ جاتا ہے کہ کہاں پہ آپ نے کس تاریخ کو آپ نے کھلا لیا تھا کتنے دن آپ نے عدد کری کی عدد کے بعد آپ نے کب نکاح کیا تو یہ مامو بانجی کو یہ بھی تو پھر بتانا پڑے گا تو میں کہتا ہے کہ اتنی بھی شرم عورت ہے اتنی زیادہ بھی شرم عورت ہے نا کہ پورے پاکستان میں بھی کوئی ایسی عورت ہر گزنی ہوگی یہ اندر گئی ہے اور کمرے میں کہتا ہے کمرے کی ابھی سوائی کی ہے اور لسی کے ساتھ یہ ناشتہ کرتی ہے جو اسی اوقات ہے وہ یہ لوگوں کو دکھاتی ہے اور انہوں نے یہ بولا ہے سانڈ صاحب نے یہ بولا ہے کہ یہ چارپائی صرف دو مہینوں کے لیے ہم نے کمرے میں رکھی ہے دو مہینوں اس کی کیا تک بنتی تھی اس کا بتانا کیا بنتا تھا ہمارے تو یہ کیا وہ کہیں کہ یہ اس بات کی کیا وضائط آپ نے کی ہے کہ چارپائی صرف دو مہینے کے لیے کیوں رکھے گئے کیا آپ یہ بات کی وضائط کر سکتے ہیں اور پھر جی یہ کہتی ہے کہ سماوے مجھے بتتمیزی میرے سے کرتی ہے اب آپ دیکھیں کہ ہم مجھے تو اس بات کی سمجھ آتی نہیں ہے نہ کب اتنی زیادہ ہے میں نے سننے بھی ہیں ان کی ویڈیو میں باتیں بھی لیکن مجھے نہیں سمجھ چلی کہ کیوں ندیم بھائی نے اپنا چینل بند کر دیا ہے کیوں سماوے اپنے چینل پر کام نہیں کر رہی ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے تو ان لوگوں نے ان خریبوں کو ڈرایا دمکایا ہے کہ ویڈیو کے ذریعے سماوے جو بات کرے گی نا وہ آل پبلک دیکھے گی عدالت میں جو بات ہوگی وہ ان لوگوں کے درمیان ہوگی وہاں پہ کوئی بندہ بھی نہیں ہوگا کہ کیمرے میں ریکارڈ کر سکے لیکن جو بات چینل کے ذریعے ہوگی وہ اس کے لئے بہت بڑی بیستی کی بات تھی اللہ جانے انہوں نے ان لوگوں کو کتنا ڈرایا کتنا دمکایا اور ان بچاروں نے بند کر دی اپنی روزی روٹی بند کر دی بہت زیادہ ترس آتا ہے ان ندیم بھائی پہ اور بچوں پہ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے بھی ویڈیو ان کے دیکھی ہو کہ سماوے جا بات کرتی ہے تو سماوے شرما جاتی ہے لیکن ماشاءاللہ جب ایمن بات کرتی ہے اتنا ماشاءاللہ سے اس بچی میں ایک confidence ہے کہ اس کی بات سنکے رہے ہیں ہم لوگ بھی مزے لیتے ہیں کہ کتنی پیاری پیاری بھی باتیں کرتی ہے اور اتنی پیاری پیاری اور اتنی معصوم بچوں کے ہوتے ہوئے اب تم چوتھا آتھی یا اتنی جو پیڑ میں اٹھائے تم پھر رہی ہو اور آئے تین تم بیمار ہو جاتی ہو آئے تین تم چرپائی پہ پڑ جاتی ہو تم بولتی ہو میرے سامنے کیمرہ لے کر نہیں آنا ہے میری ویڈیو نہیں بنانی ہے تو تمہیں کیا مجبوری پڑی تھی اتنے وزنی ہی اس آتھی اور اتنی کو پیدا کرنے کی وہ تمہارے معصوم سے بچے ان پہ بے گیرد اور توجہ تم دیتی نہیں لیکن ان کی توجہ تم نے اس پہ سانڈ پہ خرج کر کہ یہ تمہارا بن گیا چوتھا بچہ مزمل کے موں سے فیڈر نکال کر تم نے اس کے وہ دے دیا یہ تمہاری اوقات رہ گئی جوان ہوتی بچیوں کے سامنے جب تم یہ گل چڑے اس کے سانڈ کے ساتھ اڑاؤ گی نا تو وہ بچیاں اور بغاوت پہ اترہیں گی تو ابھی جو ویڈیو آئی ہے ابھی وہ مافی مانگ رہا تھا بین بھائیوں کے سامنے اس کی چبلیں مارتے ہیں نہ کوئی سرہ ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے اس ویڈیو کا صرف اپنے وعیات باتیں اپنی نائی روٹین اپنے روم کی روٹین اپنے عشق و عاشق کی بس یہی ہوتی ہے تو آج میں نے بس یہی آلک اسی باتیں شیئر کرنی تھی تو میں نے سوچا کہ بین بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کرتوں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھنا تب تک لیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حفیظ